دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی کربلا کی جنگ ہونے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی اور ساتھی ہم آپ کو حضرت امام عشین کی سہادت کا ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے آپ جارو کٹھا رونے لگو گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو حضرت امام عشین سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت امیر معاویہ کے وسال کے بعد آپ کے بیٹے یجید کو خلافت مل گئی یجید ایک بہت بورا اور بدبک سیطان تھا سرابی تھا اور جانی تھا یجید کو جب خلافت ملی تو یجید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام عشین کبھی قبول نہیں کرے گا اس لئے یجید نے مدینہ شریف کے گورنر ولید بن کتبہ کو ایک ہت لکھا جس میں لکھا کہ حسین ابن علی عبداللہ عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مان لیں اگر میری بات نہیں مانی گئی تو تم پر ظلم و شتم کیا جائے گا خط پڑھ کر حضرت امام عشین نے یجید کی بیعت کرنے سے ساب ساب انکار کر دیا کیونکہ حضرت امام عشین کو معلوم تھا کہ یجید مسلمانوں کی امامت اور خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یجید ایک فاسک و فاضر ہے سرابی ہے جانی ہے اور ظلم و شتم کرنے والا ہے یجید کا خط پڑھ کر حضرت امام عشین خون خرابے سے بسنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ تصریف لے گئی مگر مکہ میں جانے کے بعد کوفیوں کے دیر سارے خطاب کے پاس میں آنے لگی ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام عشین آپ کوفہ میں تصریف لے آئیں یہاں پر یجید کا ظلم و شتم حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ہم یجید سے تنگ آ چکے ہیں اس لئے اب ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے یجید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے کوفیوں کے خطوں کو پڑھنے کے بعد حضرت امام عشین نے وہاں کے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو وہاں پر جا کر مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں حکم پاتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور آپ کا استقبال کیا اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی یہاں دیکھ کر پھر حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام عشین کے نام پر ایک خط لکھ کر روانہ کر دیا جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں یہاں پر اٹھارہ ہزار لوگوں نے ہمارے ساتھ میں بیعت کی ہے لہٰذا آپ کوفہ جل سے جل تصریف لے آئیں اب ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیج دیا اور دوسری طرف یجید کو اس بات کی جانکاری ہو گئی کہ یہاں کے لوگ حضرت امام عشین کے ساتھ میں کھڑے ہو گئی ہیں اس لئے یجید ان لوگوں میں سے کچھ کاتو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو دھمکیا دینے لگا یجید کا ظلم و شتم دیکھ کر کوفہ کے لوگ اپنی بات سے مکر گئی اس دوران یجید نے حضرت مسلم بن عقیل کو سہید بھی کر دیا تھا خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات اتنے زیادہ بدل چکے تھے کہ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت امام عشین پر جان چھڑکنے کے لئے تیار تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے اب ادھر دوسری طرف مکہ میں حضرت امام عشین کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کا بیجا ہوا خط پہنچ چکا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں آپ جل سے جل کوفہ تصریف لے آئیں یہاں پڑھ کر حضرت امام عشین نے فورا ہی کوفہ میں جانے کی تیاری کرنی شروع کر دی پھر حضرت امام عشین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہو گئی حضرت امام عشین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی سہادت اور کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت بھی جب آپ کوفہ سہر کے بلکل قریب پہنچ چکے تھے وہاں پر یجیدی فوج نے آپ کے کافلے کو روکنے کی کوشش کی یہاں دیکھ کر حضرت امام عشین نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کے بلانے پر یہاں پر کوفہ سہر میں آیا ہوں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں یہاں پر کوفہ میں نہ آؤں تو پھر آپ مجھے یہاں سے واپس جانے دو میں یہاں سے واپس جانے کیلئے تیار ہوں اس طرح سے پھر یجیدی فوج نے حضرت امام عشین کو کوفہ سہر میں داخل نہیں ہونے دیا اس لئے پھر حضرت امام عشین نے اپنے پورے کافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا اور چلتے چلتے آپ ایک بہت بڑے میدان میں پہنچ گئی وہاں پر جانے کے بعد آپ نے ایک سخص سے پوچھا کہ یہاں کونسی جگہ آگئی ہے تو اس سخص نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے جیسے ہی کربلا کا نام سنا تو حضرت امام عشین نے فوراں ہی اپنے پورے کافلے کو وہیں پر کھیمہ لگانے کا حکم دے دیا اس طرح سے پھر حضرت امام عشین کا پورا کافلہ کربلا کے میدان میں ٹھہر گیا اب ادھر یجیدی فوج کو اس بات کا جیسے علم ہوا کہ حضرت امام عشین نے اپنا کھیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہے تو یجیدی فوج نے بھی فوراں ہی کربلا کے میدان میں پہنسنا شروع کر دیا یجید کے فوج کی سبلہ سلارے ابن سعد کر رہا تھا حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یجید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے یہاں سے میرے سہر مکہ میں مجھے واپس جانی دو لیکن ابن سعد ان دونوں باتوں میں سے کسی بھی بات کو قبول نہ کیا اور وہ حضرت امام حسین کو یجید کے ساتھ میں بیعت کرنے پر مضبور کرتا رہا لیکن حضرت امام حسین نے اس کی اس بات کو ماننے سے ساب ساب انکار کر دیا پھر جن گزرتے گئی اس رہ سے کرتے کرتے تین محرم کا دن آ گیا اب ظالم یجید نے حضرت امام حسین کے سامنے بائیس ہزار شپائیوں کا لسکر بھیج دیا دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ میں صرف بہتر لوگوں کا کافلہ تھا جن میں عورتے اور بچے بھی سامل تھی دوستو کتنی حیرت کی بات ہے یجیدیوں کو حضرت امام حسین سے اتنا زیادہ خوب تھا کہ بہتر لوگوں کے سامنے بائیس ہزار کی فوج کو بھیج دیا جو کہ حضرت امام حسین کے سامنے سو گناہ سے بھی زیادہ لوگ تھی لیکن پھر بھی حضرت امام حسین کے سامنے یجیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئی آخر کار یجیدی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو پہلے ان کا پانی بند کرنا ہوگا تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دوستو پھر دن گزرتے گئی اور ایسے کرتے کرتے سات محرم کا دن آ گیا سات محرم کے دن ہی یجیدی فوج نے حضرت امام حسین کے کافلے والوں پر پانی کو بند کر دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہرے پھرات کے لیکن سات محرم کے دن نہرے پھرات کا پانی حضرت امام حسین کے کافلے والوں کے لیے پوری ترہ سے بند کر دیا گیا اس پر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھ میں جو جوان لوگ موجود تھے وہ تو پیاس کو بردست کرتے رہے لیکن آپ کے ساتھ میں جو چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں تھی ان کا پیاس کے مارے برا حال ہونے لگا فوج یجید جو چاروں اور سے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو گھیری بھی تھی انہوں نے یہاں تیہ کیا کہ اب نو محرم کے دن حضرت امام حسین کے ساتھ میں جنگ لڑی جائے گی اور ان کا قتل کر دیا جائے گا اس بات کی زانکاری جب حضرت امام حسین کو ہوئی تو پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا اے عباس جاؤو یجید کی فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لئے محلت دی جائے پھر جب حضرت عباس نے یجیدی فوج سے ایک رات کی محلت کے لئے کہا تو انہوں نے یہاں سوچ کر محلت دے دی کہ ایک دن کی پیاس سے ان کی اور زیادہ حالت خراب ہو جائے گی اس طرح سے پھر نو محرم کی رات آتے آتے حضرت امام حسین کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ یجیدی فوج صرف میرے کھون کی ہی پیاسی ہے اس لئے پھر حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک کھیمے میں اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہاں بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود ہم سب لوگوں کو ایک دو دن کے اندر سہید کر دیا جائے گا اس لئے آپ لوگوں میں سے جو بھی کوئی یہاں سے واپس لوٹنا چاہتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ واپس لوٹ جائی اس کے بعد حضرت امام حسین نے فوراں ہی کھیمے میں جل رہے تمام چراغوں کو بجوا دیا اور اندھیرہ کروا دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے آنسو بھا رہے ہیں یعنی کہ وہاں پر کوئی بھی حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر واپس جانے کے لئے تیار نہ ہوا آخر کار پھر دس محرم کی صبح ہو گئی صبح ہوتے ہی یجیدی فوج نے حضرت امام حسین کے کافلے پر حملہ کر دیا جنگ شروع ہو گئی جہاں ایک طرف بائیس ہزار یجیدی فوج تھی وہیں پر دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف بہتر لوگ تھے جن میں بچے اور عورتیں بھی سامل تھی اس کے بعد یجیدی فوج کا ظلم و شتم شروع ہو گیا اور ار سہید سہادت کا جام پیتا گیا کبھی اونو محمد سہید ہوئے تو کبھی قاسم سہید ہوئے تو کبھی علی اکبر سہید ہوئے لیکن پھر بھی حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یجیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک کے کر کے سہید ہوتے گئے نہیں گئی اس لئے آپ نے ایک مسکیزہ اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور یجیدی فوج سے لڑتے لڑتے نہرے فراد کے کنارے تک پہنچ گئی وہاں سے آپ نے اپنا مسکیزہ بھرا اور اس کو لے کر واپس لوٹنے لگی لیکن تب تک بکھری بھی یجیدی فوج واپس سے کٹا ہو گئی اور پھر سب نے ایک ساتھ مل کر تیج برسانہ شروع کر دیا حضرت عباس علمداز جب تک حضرت امام حسین کے کھیمے تک پہنچ پاتی تب تک یجیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس کو سہید کر دیا اس طرح سے پھر ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوزوان اور حاسمی سیر سہادت کا عزام پیتے گئی دیرے دیرے کر کے پھر جب حضرت امام حسین کے تمام ساتھی سہید ہو گئی تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کے بیچ میں پہنچ گئی اس کے بعد حضرت امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یجیدی فوج کو کارتے رہی حضرت امام حسین کے تنہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہ ٹک سکا اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی سیرے خدا کے بیٹے تھے اس وقت یجیدی فوج کے کمانڈر ابن ساتھ کو بھی یہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی حال میں حضرت علی کی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اس لئے پھر اس نے اپنے تمام فوج کو حضرت امام حسین پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دے دیا پھر یجیدی فوج نے ایک ساتھ مل کر حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا کسی نے تیر ماری کسی نے نیجے ماری تو کسی نے پتھر مارنے شروع کر دیئے اگر کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو وہ کربلا کی گرم ریت کو حضرت امام حسین کے اوپر پھینکنے لگا لیکن ان سب کے باوجود بھی حضرت امام حسین لگاتاریاں ثابت کرتے رہے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن وہ حق اور صد کے مقابلے میں بلکل بھی نہیں ٹک سکتے ہیں پھر جب حضرت امام حسین یجیدی فوج سے کسی بھی حال میں نہیں رک رہے تھے اتنے میں کربلا کے میدان میں ازان کی آواز گوزنے لگی حضرت امام حسین نے اس مشکل وقت اور اسے زخمی حالت میں بھی اثر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا آپ اپنے گھوڑے سے اتری اور وہیں پر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا بس پھر کیا تھا یجیدی فوج کو جس موقع کی تلات تھی وہ موقع مل گیا پھر حضرت امام حسین جیسے ہی سزدے میں گئے تو سمر نے ویسے ہی آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا حضرت امام حسین کی سہادت کے بعد یجیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھا اور پھر پورے کوپہ سہر میں گھمایا آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے تمام گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک یہ اولاد بت سکی جن کا نام حضرت جین العابیدین تھا وہ اس وقت بیماری کی حالت میں تھی اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنایا گیا اور کوفہ لائیا گیا بہلے ہی حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں سہید کر دیا گیا لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں جندہ ہیں اور قیامت تک جندہ رہیں گی اور یجید کا نام و نسان مٹ گیا ہے حاک حسین مولا حسین